جو لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں یہ پیغام میرا ان کے لیے ہے اور جو لوگ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتے ان سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا گزشتہ روز اسلام آباد میں شہزاد ٹاؤن کے مقام پر لوگوں کو شاپر کے اندر ایک چھوٹی بچی ملی جس کی عمر کچھ ہی گھنٹے تھی اور لوگوں نے ون فائپر کال چلائی اور پولیس کو اطلاع دی تو پولیس کی ایک ٹیم فوراں وہاں پر پہنچی اور پولیس نے دیکھا کہ وہاں واقعی میں ایک چھوٹی بچی جس کی عمر چند گھنٹے ہے وہ ایک شاپر کے اندر موجود ہے اب پولیس کی اس ٹیم میں محمد عربی کا ایک ایسا غلام بھی موجود تھا جس کا نام عابد خان ہے اور اس شخص نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عورت ذات کو ایک بار پھر عزت بخشتے ہوئے اس نے اس چھوٹی ننی معصوم بچی کو گود لے لیا اور اس نے اعلان کیا کہ جس شخص نے اسے پھینکا ہے اس نے ظلم کیا ہے اگر وہ اسے بوش سمجھتا ہے تو یہ میرا اس کے لئے اور پوری دنیا کے لئے یہ پیغام ہے کہ عورت بوش نہیں ہوتی بیٹی بوش نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے اور عابد بھائی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میری بیٹی ہے اور اس کی کفالت کا اعلان کرتے ہوئے وہ اپنے گھر لے گئے اس بچی کو اور اس کی کفالت کا اعلان کر دیا عابد خان بھائی جو ہیں ہمارے یہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں اور یہ ہم ایک ہی دارے سے پڑے ہوئے ہیں سلطانہ فانڈیشن جس کا نام ہے اور میں اپریشیئٹ کرتا ہوں عابد بھائی کو سوشل میڈیا پر بھی اور ان قریب میں انشاءاللہ عابد بھائی کے گھر بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ اس ننی پری سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے عابد بھائی کے اس حوصلے کو انشاءاللہ براہ راست سرائیں گے اور یہاں پر بھی میں عابد بھائی آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو قدم آپ نے لیا ہے واللہ ہی آپ کے ایک قدم بتاتی ہے کہ آپ کی تربیت کسی شیر مہ باپ نے کی ہے اور ان کی تربیت آپ کے اس عمل میں نظر آ رہی ہے